بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن درباروں پہ میں نے جو ریسرچ کی ہے لوگ کہتے ہیں جی وہاں بھانگ چرہ صفیم ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں نے ان لوگوں کو کھنگالا ہے بہت پیار کی ہے جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے اس راستے کو چھوڑا لیکن جو میں نے ان لوگوں کو دیکھا یہ درباروں پہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں سے بھانگ چرہ صفیم ہسانی سے ملتی ہے وہ کہتے ہیں یہاں سے ہمیں جو سکون ملتا ہے ہماری روح کو جسم کو کچھ سکون ملتا ہے وہ ہمیں ہمارے گھر میں بھی نہیں ملتا تو وہ ان کے گھر والوں کی جو رنجشیں چکبلشیں آپس میں جو زیادہ چلاک بین بائیں ہیں وہ ان سے جو نفرت کر رہے ہوتے ہیں وہ شاید اسے فیل کرتے ہیں یہ زیادہ حساس لوگ ہوتے ہیں شاید ساروں کے لئے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں قربانی کے بکرے شاید ہوتے ہیں میں انہیں سمجھتا ہوں یہ ساروں کے لئے چھوٹی سی عمر میں دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ میاں ان کا مسئلہ لو جائے بائی روحے نا ابو روحے نا یا اللہ میں بیمار ہو جائے ہوں یہ پتا ہی نہیں ہوتا دعا کا انہیں پتا نہیں ہوتا یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ کے ان ساروں کو ٹھیک کر دے کہتے ہیں مجھے بیمار کر دیں انہیں پکڑ لیں تو بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کا کوئی اپنا ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بدلے میں جب انہیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم تو ائی بیوکوف ہو میں ائی پاگل ہے وہ جس سے بھلا کرتے ہیں اسی سے ٹھڑے پڑتے ہیں پہلے تو وہ ریوارڈ کے چکر میں چھوٹا بچہ کرتا ہے میری طریفیں ہوں گی پھر ٹھینکیو کے چکر میں کہ چلو میرا ٹھینکیو ہی کرے گا میرے دوست یا آپ بھائی بھائن بان جائے نا تو ساروں سے بدو ہوتا ہے سارے انہوں دھکلائی جا رہے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کریں ایک نولیج تو کریں نہ ٹھینکیو کریں نہ ریوارڈ کریں یہ تو کریں کہ سارا بھاگ بھاگ کہ میں نہیں کام کیا ہے غلط کام بھی کر جاتے ہیں کسی دوست سیلی کے لیے پیپر بھی بیٹھ کے اس کا نمبر لکھ دیں گے جو نمبر جو نہیں اس دن آیا ہوا کہ وہ پاس ہو جائے وہ ریزلٹ آتا ہے تو وہ پاس ہوتی ہے پھر سے خوشی کے کہتے ہیں کہ دیکھا تو پاس ہو گی خود فیل ہے خود پیپر نہیں دیا یا انہوں پاس کرانے جکرچ اپنا پیپر نے لکھا دو پیپر دے دی ہیں تو وہ جب آگے سے دوست کہتی ہے کہ ویسے میں خود دیتی تو میرے تو سارے ہونے تھے نمبر وہ پھر جب انہیں مزہ آتا ہے نا یہ پھر یا دیواروں میں ٹکر مارتے ہیں یا نشے پہ لگتے ہیں کوئی دوست انہیں ملتا نہیں ہے وہ سکون انہیں بھی نہیں پتا چل رہا ہوتا نا کہ یہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں یہ ریوارڈ اس نے دینا ہے یہ انہوں نے نہیں دینا تو جب یہ دنیا والوں سے تھینکیو ایک نالجمنٹ ریوارڈ کے چکر میں ہوتے ہیں تو دکھی ہوتے رہتے ہیں انہیں نیکی کر کے دریاء میں ڈالنا نہیں آ رہا ہوتا آخر کار وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے انہیں گزارتا ہے اور آخری ٹریننگ میں نے دیکھی ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اور توقع رہ جاتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے اتنی بھلائی کی ہے نا ان کا بھلا کی ہے نا ان کی ہیلپ کی ہے تو ڈاٹر صاحب کمز گا مجھے ٹیکہ تو نہیں نا لگائیں گے ڈاٹر صاحب انہیں ٹیکہ لاؤ زندہ نے تو جس سے بھلائی کی ہوتی ہے اس سے یہ امید رکھنا کہ اب کمز کم میرے سے یہ برائی نہ کرے یہ بھی اسی سے امید رکھنا ہے تو اللہ وہ بھی تڑوا دیتا ہے تو پھر آخر وہی یاد آتا ہے پھر وہی یاد آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تیری ہر چیز میری طرف ہے تو یہ درباروں پہ دربار والے کی وجہ سے شاید اللہ کیا کوئی خاص کرم ہوتا ہے انواراتِ الہی ہوتی ہیں اس کے ذکر کا فیض ہوتا ہے اللہ والا جو ہوتا ہے اللہ والا جو ہے تو وہاں کہیں اللہ ہوتا ہے تو انہیں سکون صرف اللہ سے ملتا ہے تو نشانی اب یہی رہ گئی ہے کسی خاص ہولیے کا نام نہیں ہے اللہ والا جہاں سے آپ کو سکون ملتا ہے بیٹھ کے اگر ملتا ہے اور اللہ یاد آجاتا ہے تو وہ کہیں اللہ کے قریب ہوگا اگر سکون ملتا ہے چاہے وہ کوئی دربار ہے چاہے کوئی چلا گا ہے اللہ اپنے پیاروں کی پھر نشانیوں کو ضائع نہیں کہنے دیتا وہ اس کی ہنٹس ہوتے ہیں ہنٹس ہوتے ہیں وہ علم القرآن خلق الانسان علمه البيان چاہے steel چاہے سکون ملتا ہے سکون ملتا ہے چاہے چاہے زے چاہے 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 بہت چاہے موسیقی